یادف شیر نے لگاتی نتیش سرکار کی لنکہ او دھیڑ کر رکھ دی سب کی بکیا دیکھتے رہ گئے موڈی سی ایم نتیش کو دے دیا سب سے بڑا صدمہ ادھر ماجی سے ہو گئی ساری بات ادھر نتیش کو چڑھ گیا بکار اندر ہی اندر کر دیا تیجسوی یادف نے کھیلا بیہار سے دلی تک لگاتی سانسدوں کی ریلا بیہار کی سیاست میں آگیا پھر سے بھوچال لالو کے لال کا دکھا زبردست کمال چوبیس چنانس سے پہلے کر دیا موڈی نتیش کے سانسدوں کا پرحال ادھر موڈی سرکار ایڈی سی بی آئی کا کھیل کھیلنے میں لگی تھی ادھر یادف شیر نے ایسی دھار لگائی کہ بیہار سے دلی تک ببندر مچ گیا راتوں رات ہوئے تیجسوی یادف کی فیصلے نے سب کو احران کر دیا نتیش کی دو آنکھوں کے سامنے سب سے بڑا سیاسی دعو کھیلتے ہوئے ان کے سانسدوں کی نیند اڑا کر دیا اس کے بعد راہل گانڈی بھی گدگد اٹھنے ہیں لالو کے لال کی چرچہ اب بیہاری نہیں پورے دیش میں زوروں پر ہو رہی ہے جس نے ایک جھٹکے میں سب کا حازمہ بگاڑ دیا ہے چاہی کے سٹالوں سے لے کر سوشل میڈیا پر تیجسوی یادف کے نام کا گردہ اڑا ہوا ہے ایک اور جہاں سرکار وی پکشی نیتاؤں کو ایک ایک کر جیل میں ٹھوسنے کی تیاری میں لگی تھی تو دوسری اور مانجی سے بات کر تیجسوی نے سیاست میں جوالہ مکھیلہ دیا ہے جس نے سب سے بڑا صدمہ سی ایم نتیش کمار کو دے دیا ہے ایسا دعویٰ ہے کہ جلد ہی اب بیہار کی سیاست کو سمالتے دیکھیں گے اس کے لیے انہوں نے ہم پارٹی کو اپنے پالے میں لانے کی پوری کوشش کر لی ہے ریپورٹس کی مانے تو بیہار کی سیاست میں ابھی بھی اتھل پتھل مچی ہوئی ہے کبھی نتیش کی پارٹی کے ویدائیک تیجسوی کا سورتن کرتے ہیں تو کبھی تیجسوی مانجی کے ذریعے نتیش کو پریشان کرتے رہتے ہیں لیکن اب تو خبر ہے کہ تیجسوی اور مانجی کے بیچ سیٹوں کی بات پکی ہو گئی ہے بیہار کی سیاست کے پتامہ لالو سے بات کر تیجسوی عادو نے اب بڑا کھیلہ کرنے کا پورا منمرہ لیا ہے بھلے ہی بیہار کی سیاست میں انڈیا کی سرکار بن گئی ہو لیکن اندرخانے سیاست گرمائی ہوئی ہے تیجسوی کے بیان کہ بیہار میں ابھی کھیلہ باقی ہے کہ بعد کیاستوں کا بازار کرم ہے اس بیچ جیتن را ماجی کے بیان نے نتیش کی ٹینشن کو ڈبل کر دیا ہے دراصل ہندوستانی عوام مورچہ یعنی ہم کے چیف جیتن را ماجی نے نئی سرکار میں مندری منڈل کے وستار سے پہلے دو مندری پت کی مانگ رکھتے ہوئے کہا کہ میں دو مندری پت چاہیے انیتہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوگی ماجی نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مکہ مندری پت تک کا آفر آیا تھا لیکن ہم نے نہیں لیا لیکن اب ایسا دعویٰ ہے کہ جیتن را ماجی کا مند بدل گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ ماجی کو اگر سی ایم کا آفر ایک بار پھر گٹ بندن کی طرف سے ملتا ہے تو ماجی کا دعا سرکار کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے جیتن را ماجی کے قدم پر گٹ بندن اور انڈیا دونوں کی نظر ہے فیلال ماجی کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہی رہیں گے پر یہ بھی صحیح ہے کہ ماجی بیہار کی سیاست میں ہمیشہ چوکانی کے لیے جانے جاتے ہیں اب کچھ ہی دنوں میں بیہار کی انڈیا کی سرکار کا فلو ٹیسٹ ہونا ہے جس کو لے کر تیجہ سویادہ داؤں پیچ کھل رہے ہیں لیکن اس بیچ ہم چیف ماجی ابھی بیہار کی سیاست کے دونوں کے میں انڈیا اور مہا گٹ بندن دونوں کے لیے ہاٹ کیک بنے ہوئے ہیں وہ آر جیڈی کی نئیہ پار لگانے میں ایم بھومی کا نباز سکتے ہیں ساتھی وہ انڈیا کے لیے بھی بہت خاص ہے درزل جیتن نام آجی کی پارٹی ہم کے چار ویدائک ہیں اگر آر جیڈی انہیں اپنے پالے میں لاتی ہے تو مہا گٹ بندن ایک سو اٹھارے سیٹوں کا آقلا چھولے گا حالانکہ سرکار بنانے کے لیے دو ویدائکوں کی ضرورت تب بھی پڑے گی خبر ہے کہ اس کے لیے بھی اندر کھانے جگت جاری ہے اور جنتہ تل یونائٹیڈ کی ایسی ویدائکوں پر جو تیجہ سوی کو چاہتے ہیں اس پر دعو کھیلا جا سکتا ہے اب بیار کی سیاست میں فلوٹ ٹیسٹ والے دن کیا ہوتا ہے اس وقت پورے دیش کی نکائیں لگی ہوئی ہیں حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ لالو کے لال تیجہ سوی آدم نے چاچا نتیش کا دن رات کا چین اڑا کر رکھ دیا ہے ریپورٹس کی معنی تو نتیش کو اندر ہی اندر یہ ڈر ستائے جا رہا ہے کہ کئی تیجہ سوی سچ میں کھیلا نہ کر دے